بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آپ کو بتاتے چلیں کہ اللہ تعالیٰ اس وڈیرے کو تباہ و برباد کرے اللہ تعالیٰ اس وڈیرے کو نشت و نبوت کرے اللہ تعالیٰ اس وڈیرے کے اوپر قاہر نازل کرے جس وڈیرے نے اس اونٹنی کی ٹانگ کو کار دیا ہے اور اس وقت اونٹنی جو ہے وہ بہت زیادہ مسئیبت میں ہیں وہ اللہ تعالیٰ سے رو رو کر صدا لگا رہی ہے اللہ تعالیٰ اس وڑیرے کے اوپر ظلم ڈھائے اللہ تعالیٰ اس وڑیرے کے اوپر قیامت برپا کر دے اللہ تعالیٰ اس وڑیرے کو واسع کے جہنم کرے جس نے ایک جانور کو ایک حیوان کو ایک زندہ جانور کو اس کی ٹانک کر دی اللہ تعالیٰ اس وڑیرے کے اوپر قاہر برپا کرے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو جیسا کہ آپ نے دیکھا پورے پاکستان میں ایک افسوسناک واقعہ ہمارے شہر سانگڑ میں مونٹ جمڑاؤ میں ہوا یہ دیکھ لو یہ چیخو پکار کر کے کچھ بات کہہ رہی ہے ظالم ہو یہ دیکھو تو سہی آج یہ معصوم یہ اونٹنی کی بچی ہے بڑی بھی بطلب کہ اونٹ یا اونٹنی بڑی بھی نہیں ہے چھوٹی سی بچی ہے اور ظالموں نے یہ بچی اس کو کچھ پتہ ہی نہیں تھا اور یہ گئی گاس چرنے کے لیے تو ان ظالموں نے کیا کیا اس کا پاؤں کاٹ دیا یہ ظلم کی انتہا ہے آج کتنا ظلم ہو رہا ہے ہمارے زندے کے اندر یہ دیکھو یہ جانور چیخو پکار کر کے کچھ بول رہا ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میرے ساتھ ظلم ہو رہا ہے میرے ساتھ ان لوگوں نے ظلم کیا ہے میرے ظلم کا انصاف میرے ساتھ کیا جائے کیا اس کا ٹانگ دوبارہ اس کو مل سکتا ہے میں سوال کرنا چاہتا ہوں آپ لوگوں سے کیا اس کا ٹانگ دوبارہ اس معصوم کا مل سکتا ہے یہ چیخ و پکار کر کے کہہ رہا ہے ظالم ہو جواب دو کیا ملا تمہیں اس کا ٹانگ کاٹ کر کے اس کا ٹانگ کاٹنے کے بعد تمہیں ملا گیا یہ گاس کتنا کہا لیتا تمہاری زمین سے پانچ سو کا ہزار کا وہ تم ہم سے لے لیتا ہے لیکن اس معصوم بچڑے کو تمہیں اس کی ٹانگ کو کاٹ دیا یہ خود بول رہا ہے تمہیں ظالم ہو دیکھو اس کی آواز کو سنو یہ کچھ کہنا چاہتا ہے آپ سے سنو جی میں اس کے مالک کے پاس بیٹھا ہوں میں بھی سنگڑ شہر سے آیا ہوں دو گھنٹے کی مصابت کر کے گرمی دو پرداشت کر کے کچھ سوشل میڈیا پر ویورشپ حاصل کرنے کے لیے نہیں لیکن مجھے دکھ ہوا آج ہمارے سنو کے اندر ہمارے سنگڑ کے اندر اتنا ظلم ہو رہا ہے یہ کون کر رہا ہے کیوں کر رہا ہے آئیے ہم اس کے مالک سے بات کرتے ہیں یہ کیا کہتے ہیں کیسے آپ ٹھیک ٹھاک ہیں تو کیا ہوا آپ کی اس کے ساتھ واقعہ کیسے ہوا یہ کیسے یہ کہہ رہا ہے کہ اس کو تقریباً بیس گھنٹے ہو گیا اس اونٹھنی کے بچے کو ظالموں بیس گھنٹے سے تقریباً اٹھتالی دو دن کا واقعہ ہے دو دن پہلے کا واقعہ ہے تقریباً یہ دو دن ہو گئے اس جانور نے کچھ بھی نہیں کہا ظالموں اور حکومت کی طرف سے گورنمنٹ کی طرف سے کوئی بھی ایسا معاملہ ان کے ساتھ کوئی اچھا برتاؤ نہیں کیا گیا کہ اس کا علاج کیا جاتا اب تک کوئی بھی ایسا معاملہ نہیں ہوا اللہ کر کے آگے ہو جائے اور یہ دیکھو میں نہیں کہہ رہا یہ جانور خود کہہ رہا ہے تمہیں بولو یہ خود کہہ رہا ہے کہ میرے ساتھ ظلم ہوا ہے ظلم ہوا ہے خدارہ ایسے ظلم کو بند کرو اگر جس نے بھی ظلم کیا ہے میں کسی کا نام نہیں لیتا نام میں کسی کو جانتا ہوں لیکن انسانیت کے طور پر مجھے افسوس ہوا جب حضرت صالح علیہ السلام کی زمانے کے اندر اس وقت بھی ہونٹنی پر لوگوں نے ظلم کیا تو اللہ تبارک و تعالی نے اس قوم پر عذاب نازل کیا مجھے یہ بتاؤ کیا یہ معصوم جانور اس کا کیا قصور تھا تھوڑا ایسا گاز کھا لیا تم نے اس کو ڈانگی کاٹ دی اس کو اب مجھے یہ بتاؤ دوبارہ اس کی ٹانگیں لگ سکتی ہے چیخو پکار کر کے یہ بول رہا ہے بھائی میرے ساتھ ظلم ہوا ہے ظلم ہوا ہے پاکستانیوں جاگو جاگو ان وڈیروں اور مشیروں کو بتاؤ کہ ہم اپنا حق لے کے رہیں گے اپنا حق لیٹے تھے تم لوگ جو غلط کرتے ہو کیسی کے ساتھ یہ بہت غلط ہے آج اس جانور کے ساتھ نائنصافی ہوئی ہم پورے پاکستان والے ان کے ساتھ کھڑے ہیں شانہ بشانہ ڈنکی کی چوٹ پر ان کے ساتھ کھڑے ہیں یہ چاچا بہت مایوس ہے ان کو بھی تکلیف ہوئی ہے کیونکہ یہ جانور آپ کو پتہ ہے جانور ماں بچوں کی طرح ہوتے ہیں یار دیکھو لے یہ اپنا مو کھول کے یہ کہہ رہا ہے کہ بھائی میں تکلیف میں ہوں لیکن اس وقت تک کسی نے تکلیف نہیں دور کی اس کی ظالموں دیکھو آج یہ کچھ کہہ رہا ہے